فیلکس کو پولیس ٹیشن لائے جاتا ہے گیوانی وہاں بحث کر رہا تھا کہ آخر کون سل ثبوت ہے تم لوگوں کے پاس اور اسے آلیور پر گصہ آتا ہے کہ اس کمینے نے ہی میرے اوپر حملہ کروایا تھا اور اب وہ ان سب میں فیلکس کو فزانا چاہتا ہے فیلکس کے ہاتھوں میں ہتھ کھڑیا پہنا دی گئی تھی اور اسے پوچھتا اچھ ہو رہی تھی لیکن گیوانی کہتا ہے کہ میرے لائرز آ جائے اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے اور وہ فیلکس سے کہتا ہے کہ دونٹ وری میں نے بیسٹ لائرز سے کانٹک کیا ہے اور پھر وہ آلیور کو کال لگا کے اسے کہتا ہے کہ کیا یہ تم نے کیا ہے تو آلیور تو جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو ایسے کہتا ہے کہ تمہارا مطلب کیا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہے تو گیوانی کہتا ہے کہ ناٹا کرنا بند کرو اور میرے سوال کا جواب دو فیلکس کے ساتھ ابھی جو ہو رہا ہے کیا اس کے ذمہ دار تم ہو تو آلیور کہتا ہے کہ اوہ میں تو سوچ رہا تھا کہ تم کس بارے میں بات کرے ہو تو یہ فیلکس کو کچھ ہوا ہے مجھے تو بس ایک کال ہی کرنا پڑا that's all تم مجھے ہی پورا دوش نہیں دے سکتے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے مجھے ڈریکٹلی کانٹیک کرنے کا مطلب ہے فیلکس ابھی بہت بڑی مصیبت میں لگتا ہے لیکن انفورچنیٹلی میں ابھی بہت بیزی ہوں اگر تمہیں اتنی ہی عمد ہے تو اسے پھر سے بچانے کی کوشش کرو اگر تم کر سکتے ہو تو اور وہ کال کارڈ دیتا ہے گیوانی کو اس پہ بہت زیادہ گصہ آتا ہے گیوانی کچھ نہیں کر سکتا تھا تو فیلکس کو جیل میں ہی رہنا پڑا آلیور پولیس ٹیشن کال کر کے بتا دیتا ہے کہ فیلکس بہت ہی شائع اور جھنٹل لڑکا ہے آپ لوگ اس کی اچھے سے کیر کرنا وہ میرے لیے بہت خاص ہے میرے چھوٹے بھائی جیسا ہے میں پھر اسے ملنے آوں گا اس کی بات ختم ہوتے ہی اسے گیوانی کا کال آنے لگا وہ پچھلے کچھ دنوں سے اسے بار بار کال کر رہا تھا لیکن آلیور اسے جواب ہی نہیں دے رہا تھا گیوانی فیلکس سے ملنے جاتا ہے اور اس کے کھانے کے بارے میں پوچھتا ہے فیلکس کو اپنی موم اور بہن کی چنتہ تھی تو گیوانی کہتا ہے کہ میں انہیں بتا دوں گا تو اس بارے میں چنتہ مت کرو فیلکس سوچتا ہے کہ ابھی ہم دونوں کے بیچ کی باتیں بہت انہیں انٹریسٹنگ بن گئی ہے تو مجھے کچھ اور کہنا چاہیے تو وہ کہتا ہے کہ اگر سوچا جائے تو مجھے ابھی تمہارے والے اس فلفی ہینڈ کپس کی یاد آ رہی ہے یہ والے تھوڑے بھاری اور چھونے سے تھنڈے لگتے ہیں گیوانی کچھ نہیں بولتا اور سوچتا ہے کہ یہ سب میری ہی وجہ سے ہوا ہے اس وقت بھی جب آلیور نے اس کے ساتھ زبردستی کی وہ بھی میری وجہ سے ہوا تھا اس وقت جب فیلکس اور گیوانی ایچ ہوتل پر اکیلے بیٹھے تھے تب آلیور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا تب گیوانی نے بھی دیکھ لیا تھا کہ آلیور وہاں پہ کھڑا ہے تو اس نے جان بوچ کے فیلکس کو کہا کہ ابھی مجھے تھنڈ لگ رہی ہے اور فیلکس نے اسے کس کیا تھا گیوانی نے جان بوچ کر آلیور کو یہ دکھایا تھا تاکہ آلیور فیلکس پر سے اپنا فوکس ہٹا لے اور گیوانی سے چھٹکا رہا پانے میں پورا دھیان لگا دے لیکن گیوانی نے جو کچھ کیا اس سے فیلکس کو اور زیادہ جوٹ پہنچی گیوانی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ آلیور ایسا کچھ کر دے گا پھر وہ دیکھتا ہے کہ آلیور اس کے سامنے سے ہی آ رہا ہے تو وہ دورن تھی دھکا دے کے اسے دیوار کی اور کر دیتا ہے آلیور کہتا ہے کہ تمہیں نہیں لگتا کہ کسی کو گریٹ کرنے کا یہ بہت ہی وائلنٹ طریقہ ہے گیوانی زور سے بولتا ہے کہ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملا تم فیلکس کو اس طرح سے کیوں پریشان کر رہے ہو تو آلیور ہس کے کہتا ہے کہ اب فیلکس کو ضرور ہی یہ ریالیز ہو جائے گا کہ اسے اس کی لائف میں کس کی زیادہ ضرورت ہے تم اسے نہیں بچا سکتے کہ جس طرح سے میں اسے بچا سکتا ہوں میں نے تم سے کہا نہیں تھا اگر تم کر سکتے ہو تو اسے اس جمیلے سے باہر نکال کے دیکھو تمہارے پاس یہ سب کرنے کی بہت کم پاور ہے اور وہ فیلکس سے ملنے جلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا میں نے یہاں بتا دیا ہے کہ تمہاری سب ضرورتیں پوری کی جائے فیلکس کچھ نہیں بول رہا تھا اور اس کے سامنے بھی نہیں دیکھ رہا تھا آلیور کہتا ہے کہ کیا تمہیں سچ میں اس بات پر یقین ہے کہ گیوانی تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتا ہے تم اس کے جیسے آدمی پہ تو ڈپینڈ نہیں رہ سکتے صرف میں ہی ایک ہوں جو تمہیں اس دلدل سے باہر کھیچ سکتا ہے تم تو یہ اچھے سے جانتے ہو نہیں اگر تم پھر سے میری سبھی باتیں اوبیڈینٹلی ماننے لگوں گے تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں گیوانی کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ پھر رات کو ایلچ ہوتل پر اولیور پھر سے گیوانی کے ساتھ ڈینر کرنے والا تھا گیوانی صدق مدے پہ ہی آتا ہے کہ میں یہاں تم سے ایک ٹریڈ کرنے آیا ہوں تو اولیور پیپرز چیک کرتا ہے وہ تو سوچ رہا تھا کہ گیوانی کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ پیپرز دیکھ کے سرپرائس ہو گیا اور کہتا ہے کہ Are you serious تم مجھے اپنی کمپنی دے رہے ہو تو گیوانی نے اسے اپنی کمپنی دے دی اور اولیور نے فیلکس کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیا تو اس طرح سے فیلکس گیوانی کی وجہ سے ہی سلاکھوں سے آزاد ہو پایا اور فیلکس کو اولیور کے پاس چانے کی ضرورت نہیں پڑی اور پھر گیوانی فیلکس کو اس کی ہی گھر لے گیا تو فیلکس پوچھ رہے گی تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو تو گیوانی کہتا ہے کہ آج سے میں تمہیں باڈی گار کی جوب سے نکال رہا ہوں مجھے یہاں کی باڈی گیا